جمعیرات کو برطانی میں ہونے والے لوکل انتخابات میں حکمران جماعت کنزرویٹیو پارٹی کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے انہیں تقریباً پانچ سو نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑا وزیراعظم بوریس جانسن نے کہا کہ کچھ ایریاز میں نتائج انتہائی سخت رہے جبکہ لیور پارٹی کے کیر سٹارمر کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی اگلے انتخابات جیتنی کے لیے ٹریک پر آگئی ہے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں جمعیرات کو ملک میں ہونے والے لوکل انتخابات میں حکمران جماعت کنزرویٹیو پارٹی کو نمائی نقصان اٹھانا پڑا اور اس کو تقریباً پانچ سو نشستوں اور گیارہ کانسلر سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں صدرن انگلینڈ میں پارٹی سپورٹ لبرل ڈیموکریٹس کی جانب ہو گئی ہے اور لندن میں کنزرویٹیو نے تین اہم کانسلر پر کنٹرول کھو دیا ہے اور یہ کانسلز لیور کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں جبکہ سکوٹ لینڈ میں بھی ٹوریز کو نقصان اٹھانا پڑا ہے سن پی نے سکوٹ لینڈ میں زیادہ نشستیں جیتی ہیں برطانی وزیراعظم بارس چونسن نے کہا کہ کچھ ایڈیاز میں نتائج انتہائی سخت رہے سن فین ناؤڈرن آئرلینڈ اسمبلی انتخابات میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے ٹریک پر ہے اس پارٹی نے پہلے ترجیحی ووٹ زیادہ ترجیت لیے اور اب تک کے نتائج میں اس کے سب سے زیادہ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں سنتالیس نشستوں میں سے سن فین کو اٹھارہ پر کامیابی حاصل ہوئی ہے انگلینڈ اینڈ ویلز سکوٹ لینڈ دو سو کانسلز اور نارڈرن آئرلینڈ سٹور مونٹ اسمبلی کے لیے ووٹ کے بعد نتائج سامنے آ رہے ہیں وزیراعظم بارس چونسن نے کہا کہ مجموعی طور پر نتائج ملے جلے ہیں لندن کے باہر لیبر کو زیادہ ووٹس ملے ہیں جبکہ نارڈرن آئرلینڈ میں پارٹی کے روایتی قلب میں پاک پارٹی کی کامیابیہ محدود ہیں لیبر پارٹی نے مجموعی نتائج میں اب تک 149 نشستیں حاصل کی ہیں لیبر لیڈر سر کیر سٹراما نے کہا کہ ان کی پارٹی اگلے عام انتخابات جتنے کے لیے ٹریک پر ہے لیکن اس کی خوشی کا یہ دن ان خبروں کے زیر سایہ گزرا کہ پولیس ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آیا انہوں نے گزشتہ سال ڈرہم کے ایونٹ میں کرونا وائرس کووٹ 19 پینڈیمک رولز کی خلاف ورزی کی تھی لیبرل ڈیموکریٹ لیڈر کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے